دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایسے سوپر پاور ویپنز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ پاکستان خود بنا رہا ہے یہ ویپنز اتنے زیادہ پاور فل ہیں کہ یہ ایک ہی بل میں پوری کی پوری جنگ کا رکھ بدل سکتے ہیں ہم انہیں گیم چینجر پاور ویپنز بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور یہ ویپنز پاکستان کی سروس میں شامل ہو کر پاکستان کو مزید بوسٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کی ترقی کا حصہ بن رہے ہیں ان پاور ویپنز کا پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کا دوسرے ممالک پر انحصار اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا پاکستان کے یہ تمام سوپر ویپنز کون کون سے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی اس دلچسپ ویڈیو کی جانب سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے سب سے زیادہ پاورفل اور گیم چینجر مزائل کے بارے میں جس کا نام ویجوال ایر ٹو ایر مزائل ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور چند ہی پلاؤں میں دشمن کے مزائلز کو تباہ کر سکتا ہے بیون ویجوال مزائلز ایسے مزائلز ہوتے ہیں جن کی رینج 35 سے 40 کلومیٹر کے درمیان ہوتی ہے جو کہ عام مزائلز کے سروائیو کرنے کے سفر سے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور یہ مزائلز چند ہی سیکنڈ میں دشمن کے مزائلز تک پہنچ سکتے ہیں اور انہیں اچھے سے ریڈار میں لے کے آ سکتے ہیں یہ مزائلز اپنے دشمن کو نشانہ بنانے کے لیے یا مزائلز کا پیچھا کرنے کے لیے ریڈار کی مدد سے اپنے سسٹم کو پہنچانتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا میں سفر کرتے ہوئے بغیر کسی پروگرامنگ کے اپنے دشمن کے مزائلز کو تباہ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ریڈار کی مدد سے اپنے دشمن پر حملہ آور ہو سکتے ہیں دوستو دوسرے نمبر پر ہم بات کرنے والے ہیں بی بی آر ائر مزائلز کے بارے میں جس نے پاکستان کی ترقی میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان بی بی آر مزائلز کے معاملے میں دوسرے ممالک پر انحصار کرتا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو دوسرے ممالک سے ہزاروں کی تداد میں بی بی آر مزائلز کو اپنے ممالک میں لانا پڑتا تھا اور جس سے پاکستان کا قرضہ اور بھی مزید ہوتا جا رہا تھا اور اب پاکستان کے مہارین نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے پاکستان کے مہارین نے پاکستان میں ہی بی بی آر ائر مزائلز بنانے شروع کر دیئے ہیں جو کہ دوسرے ممالک سے بھی بہت زیادہ پاورفل ہیں پاکستان سب سے پہلے افریقہ کے بنائے ہوئے بی بی آر مزائلز استعمال کرتا تھا جس کی رینج ستر کلومیٹر تھی لیکن اب پاکستان نے جو مزائلز تیار کی ہیں ان کی رینج ایک سو دس کلومیٹر سے بھی زیادہ آئے جس کی وجہ سے یہ مزائلز چند ہی سیکنڈ میں کسی بھی مزائلز یا جہاز یا ائرکرافٹ تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اور اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں بی بی آر مزائلز میں سے بہت سے ایسے موڈلز ہیں جو پاکستان مزید تیار کر رہا ہے جن کی رینج امریکہ چائنہ اور یورپ کی تمام کنٹریز سے زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان کے مہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی یورپ کنٹریز کے بی بی آر مزائلز ہیں ان کی رینج ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک ہے تو پاکستان نے اب اس بات کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ جو یہ مزائلز بی بی آر ائر کرافت میں منائیں گے ان کی رینج ان تمام ممالک کے بی بی آر ائر مزائلز سے بھی زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے پاکستان کا دب دبا تمام تر ممالک میں قائم رہے گا اور یہ مزائلز تمام ممالک کے مزائلز سے بھی اڈوانس ہوگا دوستو تیسرے نمبر پر ہم ایسے مزائلز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ ایک لیزر ٹیکنولوجی کی مدد سے کام کرنے والا ہے اور پاکستان جلد ہی یہ مزائلز تیار کرنے والا ہے جس کے لیے بہت سے پورسیجرز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت سے پورسیجرز کو مکمل کر لیا گیا ہے جی ہاں ہم بات کرنے والے ہیں برک لیزر مزائلز کے بارے میں جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے پاکستان برک لیزر ٹو ائر مزائلز اس لیے بنا رہا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی بھی ایسا لیزر ٹیکنولوجی والا مزائل موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں بھی ایک لیزر ٹیکنولوجی والا مزائلز بنانا چاہیے دوستو لیزر ٹیکنولوجی والے مزائلز ایسے مزائلز ہوتے ہیں جو کہ ائرکرافٹ جیسے اپنی لیزر کی ٹیکنولوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو ڈون نکالتے ہیں اور یہ ایسے مزائلز ہوتے ہیں جو کہ خراب موسم میں بھی بلکل ایکوڑیسی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور یہ مزائلز اپنی دی ہوئی کمانڈ کے اکارڈنگ اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں اور ان تمام مزائلز کی پڑھنے کی صلاحیت دوسرے مزائلز سے بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس مزائلز کو ایسے ایسے کیمیکلز کے ساتھ تیار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ تباہی کی وجہ بن سکتا ہے ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ انتہائی ایکوڑیسی کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ اپنے ٹارگٹ کو ڈھون نکالتے ہیں کیونکہ یہ ایک لیزر کی مدد سے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ انہیں اور کسی بھی قسم کی کمانڈ کی ضرورت نہیں ہوتی سب سے بہترین بات اس مزائلز کی یہ ہے کہ ان مزائلز کو کسی بھی ائرکرافٹ کے نیچے لگایا جا سکتا ہے اور یہ اچھے سے کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کسی بھی ائرکرافٹ میں مجود ایمرجنسی کے دوران خود اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں دوستو آخر میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے ائر ڈیفینس سسٹم کے بارے میں جو کہ پاکستان یہ بھی بہت جلدی تیار کرنے والا ہے اور اس کے بارے میں بہت سی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں جو کہ پاکستان کی کامیابی کا بہت بڑا راز ہے اس راز کو اب پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے یہ ایک ایسا ڈیفینس سسٹم ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے یہ ڈیفینس سسٹم اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ دوسرے ممالک سے آنے والے کوئی بھی ڈرونز یا میزائلز پاکستان کی رینج میں نہ آ سکے اور یہ پاکستان کی رینج سے دس کلومیٹر دور سے ہی ٹارگٹ کا نشانہ بن سکتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان نے اس ڈیفینس سسٹم کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے دور دراز سے دس سے بیس کلومیٹر کے درمیان دوسرے ممالک کا کوئی بھی جہاز یا ڈرون پاکستان میں انٹر ہونے لگے گا تو ان میزائلز میں آٹومیٹک سسٹم کی وجہ سے ان پر فائر کر دیا جائیں گے جس کی وجہ سے اس ڈیفینس سسٹم سے ایسے ایسے میزائلز کا گزرنا ہوگا جن کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں ان میں بہت سے بڑک میزائلز، لیزر ٹیکنالوجی میزائلز اور شاہین میزائلز جیسے ائرکرافٹ بھی شامل ہوں گے جو کہ چند منٹوں میں بڑے سے بڑے ڈرون کو تباہ کر سکتے ہیں اس تمام پروسیجر کے لیے بہت سے ائرکرافٹس، ہیلیکاپٹرز، میزائلز اور بنکرز بغیرہ شامل ہیں جن کی وجہ سے اس تمام کام کو سر انجام دیا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں بہت بہت سے ایسے راز موجود ہیں جو کہ پاکستان کے ماہرین اس وقت کسی کے سامنے بھی ریویل نہیں کرنا چاہتے پاکستان کی آرمی دوسرے ممالک سے اپنے کئی راز چھپائے بیٹھی ہے ایسا نہیں ہے، یہ صرف پاکستان میں ہی ہو رہا ہے بہت سے ایسے ممالک سے ہیں جو کہ اپنے ملک کی ایکسٹرا پاور کو چھپائے بیٹھے ہیں جن میں یورپ اور دیگر سلامی ممالک شامل ہیں جن میں پاکستان کا نام بھی سب سے اوپر ہے سب سے پہلے ہم یہ بات جان لیتے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان کے پاس اپنا بنایا ہوا کوئی بھی ائرکرافٹ سسٹم موجود نہیں ہے پاکستان کے پاس جو بھی ائرکرافٹ سسٹم موجود ہیں وہ پاکستان نے دوسرے ممالک کی مدد سے بنائے گئے ہیں اس بات کو ایسے بیان کر سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے بنائے ہوئے ائرڈیفینس سسٹم سے دوسرے ممالک اچھے سے واقف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے ائرکرافٹ سسٹم کیسے کام کر سکتے ہیں اس لیے پاکستان نے اپنے ائرکرافٹ سسٹم کا سٹیپ لے لیا ہے اور ان کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے اس ائر ڈیفینس سسٹم کا آگاز چلت ہی ہو جائے گا جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو ایک اچھی خوشکبری سننے کو سامنے آئے گی اور یہ پاکستان کی آرمی کے لیے بہت بڑا جشن کا دن ہوگا اور اگر پاکستان ایسے ہی ترقی کرتا رہا اور اپنی آرمی کو مضبوط سمجھتے ہوئے ایسے ایسے میزائلز کو تیار کرتا رہا تو وہ دن دون نہیں کہ پاکستان یورپ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس چیسی اور مزید انفرمیٹیف اور انٹرسنگ ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تک تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی